بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف ملک گیر احتجاج پلس تشدد سے سینکڑوں مظاہرین زخمی ہو گئے ہزاروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور تشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 26 ہو چکی ہے متنازع قانون کے خلاف 60 سے زائد درخواستیں بھارتی سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہیں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج کی آگ پورے بھارت میں پھیل گئی اب یہ جنگ سڑکوں سے عدالتوں تک جا پہنچی ہے ریاست آسام سے شروع ہونے والا احتجاج پورے ملک میں جا پہنچا ہے یونیورسٹی اور کالش طلبہ کے احتجاج میں شامل ہونے سے مظاہروں میں شدت آ گئی ہے ہم نرکے لیں گے آزادے دار الحکومت نے ہی دہلی بینگلور، علیگر، کانپور، ناکپور، غازی آباد سمیں دیگر کئی شہروں میں ہنگامیں جاری ہیں چننائے میں ہزاروں افراد موڈی حکومت کے خلاف فلیکارڈ لیے سڑکوں پر نکل آئے بھارتی پولس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہر ہزکندہ استعمال کر رہی ہے پولس تشدد سے سینکڑوں مظاہرین زخمی ہوئے ہزاروں کو گرفتار کر لیا گیا کالے کانون کے خلاف ساٹھ سلزائی درخواستیں سپریم کورٹ میں جمع کروائی جا چکی ہیں عدالت نے پروری تک موڈی حکومت کو جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی